جیسا کہ ہم نے پہلے آپ لوگوں کو وعدہ کیا تھا کہ question answer type سے آپ کو پڑھائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ exam میں آپ کیسے جو ہے questions کو tackle کریں گے most of the time student کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ question کیسے آئے گا teacher نے پڑھا دیا یا کہیں سے پڑھ لیا question آئے گا کیسے question کیسے آئے گا پہلا what are the main postulates of kinetic theory of gases جو ہم نے ابھی discuss کیا وہ بات ایک question دوسرا question آئے گا derive the kinetic theory of gases اس میں ایک mathematical relationship ہے pv is equal to 1 by 3 mn c square یا اسی کو pv equal to 1 by 3 mn v square یہ آپ کا relationship ہے جس میں p جو ہے pressure ہے v volume ہے m جو ہے mass of the gas ہے n number of the gas ہے c velocity ہے v بھی یہاں پہ velocity ہے دونوں ہی طرح سے question دے دیتا ہے c دے دیتا ہے کہیں کہیں v دے دیتا ہے آپ confuse نہ کریں گے c اور v دو مطلب ایک ہی سنس جا رہا ہے velocity کا تو اس طرح سے آپ کو question پوچھے گا کیا پوچھے گا یہاں پوچھے گا یہاں پوچھے گا یہی اور میں کل کیس کو دے گا یہ آپ کا سوال رہے گا آپ کو بی ایسی پارٹ پن honرز میں بھی سبسیدری میں بھی دونوں میں یہ important سوال ہے دونوں میں یہ common chapter ہے سبسیدری اور honرز دونوں کے لئے تو دیکھئے اس کے لئے ہم لوگ assume کریں گے ایک box box لیں گے جو کی cubicle ہونا چاہیے cubicle یعنی جیسا کیا آپ کا جو ہے لوڈوں کا پاشا ہوتا ہے یا آئیس cube ہوتا اس کو cube کہتے ہیں cube تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں پارٹ ون کے بچے ہیں تو یہ جو ہے اس کی length آپ لیں گے اور اس میں آپ کو دکھانا ہے کی v velocity سے جا رہا ہی ہے v velocity v x یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے یہ three dimensional ہے three dimensional ہے یہ دیکھئے یہ v x اور یہ v y اور یہ v z یہ تین طرح سے velocity ہوگا ان تینوں کا resultant velocity v ہوگا یہ آپ کو جاننا ہے three dimensional figure اس کو کہتے ہیں جس کو آپ نورملی پیپر پر پیچ پر بورٹ پر کہیں پر کوئی طرح سے بنا نہیں سکتے ہیں اپنے room کو football کو ان سب چیزوں کو آپ نہیں بنا سکتے ہیں وہ three dimensional figure ہوتا ہے یہ three dimensional velocity ہے یہ تینوں direction میں x axis y axis اور z axis اس کا resultant v ہوگا یہاں پر آپ کو جاننا ہے کہ edge of q q کا edge آپ l لیں گے اور mass of gas mass of gas آپ m لیں گے اور number of molecules of gas molecules of gas gas کے molecule کو آپ n لیں گے یہ سمجھنا ویالی بات ہے یہ سب چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے ہم لوگ آگے اس پہ discussion کریں گے l جو ہے آپ length of the cube کو لیں گے length یا edge جو بھی کہیں تو اس کے بعد mass of the gas m اور n جو ہے molecules of the gas تو اسی کی چرچہ آگیا آپ کے سامنے اور آئے گی تو اس میں resolution آپ کا تو الگ الگ point کر کے آپ کو اس کو پڑھنا ہے اور آپ proof کیا کرنے جا رہے ہیں یہ بھی جان میں رہے ہیں proof یہ کرنے جا رہے ہیں کہ p v is equal to one by three m n c square یا v square یہ آپ proof کرنے جا رہے ہیں یہ ہی آپ کا سوال ہے جو آپ کے ایک exam کا ایک بہت important question ہو سکتا ہے تو resolution of velocities resolution of velocities اس میں دیکھئے یہ v square equal to v square v x square v y square v z square یہ تو آپ دیکھیں گے کہیں بھی دیا ہوا سامنے میں لیکن یہ آیا کیسے یہ بہت بڑا question ہم نے اس کے لئے بہت دھیان سے کئی جگہ پر کے کتابوں میں چیک کیا خود بھی دیکھا ہراصل سب کتابوں میں یہی دیا رہتا ہے لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بڑا interesting چیز ہے کہ یہ چیز ہے چیز ہے half m v x square plus half m v y square plus half m v z square یعنی کہنے کا مطلب تینوں ہی direction میں x y z axis میں آپ کا جو ہے kinetic energy کا sum equivalent کے برابر ہوگا half m v square equal to half m v x square plus v y square plus v z square یہ ہو جائے گا cancels ہو جائے گا half half cancel ہو جائے گا اور آپ کے پاس جو نتیجن تلکہ آئے گا وہ یہ آئے گا جو آپ کے سامنے ہے وہ آپ دیکھیں یہ آپ کا resolution of vector یہ velocity ہے resolution of velocity ہے جو ہے اس کا question اتنا چھوٹا نہیں یہ بڑا ہے دوسرے کلاس میں یہ پورا ہوگا ابھی تو ہم نے آپ کو start کر دیا ہے chapter اور یہ جو ہے آپ سمجھئے کہ ہم نے 50% چیزیں آپ کو یا 40% چیزیں بتا دی آپ کو واتسپ گروپ میں یہ میں بھیٹوں گا آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہوگا تو آپ میرے سے personally phone کرتے ہیں واتسپ سے کوئی سکتے ہیں thank you very much موسیقی موسیقی